اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بائی پولر ایفیکٹ ڈیسارٹر جو ہوتا ہے اس بیماری کو دو طرفہ دماغی بیماری بھی کہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے آیا کہ یہ مریض قابل علاج ہے یہ اس قسم کی بیماری ہے یہ مریض کو کیا کرتی ہے کہ مریض جب وہ پیار کرتا ہے کسی محبت کرتا ہے تو بے انتہا کرتا ہے اگر وہ نفرت کرتا ہے تو بے انتہا کرتا ہے جب وہ سکون میں ہوتا ہے خوش ہوتا ہے تو بے انتہا خوش ہوتا ہے اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو انتہا کی حدوں کو چھونے لگتا ہے کہ غصہ اتنا زیادہ اس کا ہوتا ہے یہ کون سی بیماری ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھے طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے تاکہ آپ کے اردگرد آپ کی سراؤنڈنگ میں اگر اس قسم کا کوئی مریض ہے تو آپ اس کا اچھے طریقے سے علاج کر سکیں اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے اچھے طریقے سے مینج کر سکیں اور وہ مریض جو ہے وہ نارول زندگی گزار سکیں میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستان انجم آپ دیکھنے یہ یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بائیٹ پولر ایفیکٹس ڈس آرڈر ٹیٹمنٹ دوستو یہ دو طرفہ دماغی بیماری جو ہے اس کو دو طرفہ اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مریض اگر غصہ کرتا ہے تو انتہا کا غصہ کرتا ہے اگر خوشی محسوس کرتا ہے تو انتہا کی خوشی محسوس کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے لب کرتا ہے تو انتہا کی کرتا ہے اگر نفرت کرتا ہے تو انتہا کی کرتا ہے اور مریض اپنی آپ کو کلکل نارمل تصبر کرتا ہے کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں لیکن وہ دیماغی بیمار ہوتا ہے اس کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں یا مجھے میڈسن کی ضرورت ہے یا مجھے لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے یا میری انوائرمنٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا چونکہ یہ ایک خلطی بیماری ہوتی ہے جب خلط چینج ہوتی ہے یعنی اس کی انوائرمنٹ اس کی سراؤننگ چینج ہوتی ہے اس کو محور معاونت والا نہیں ملتا مددگار کوپریٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوتی تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے یہ پہلے ہی اس کے برین کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن جب ہی اس کو انوائرمنٹ ملتی ہے تو وہ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی مریض نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی اور خود کو اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوں یہ اکثر لوگ تو یہ پیماریوں کو بتانا ہی اپنی بے استی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی سکی محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ مجھے لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ اس کے بس کا روگ بھی نہیں ہوتا یعنی جب اس کے برین کے اوپر پریشر پڑتا ہے ڈپریس ہوتا ہے اس کو انزائٹی ڈپریشن آتا ہے تو یہ پرابلم کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے مینک فریز آتا ہے اس کے بعد پھر آگے ڈویلپ ہوتے ہوتے یہ کافی دور تک بیماری چلی آتی ہے یہ بلکل قابل علاج ہے پہلے نمبر پہ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو میڈسن استعمال کرانا شروع کروا دیمی ہے آپ کے قریب آپ کے ارد گرد اگر کسی مریض کے اندر آپ کو یہ سمٹمز نظر آتی ہیں تو آپ نے فوراں ہی اس کو میڈسن شروع کر دیمی ہے اور اس کی برزش کا ایکسرسائز کا خیال رکھنا ہے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے اور اس کی نیر کا خیال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو محول ایسا پروائیڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنی اچھی جو بھی اس کے ذہن میں بات ہو وہ آپ سے کر سکے اور دوسرے کے ساتھ اس کی شیرنگ بڑھ جائے اور اس بریض کو آپ نے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا ہے اور جو نیگٹیف پوائنٹ ہو اس کے ذہن کے اندر وہ آپ نے آئیسا آئیسا اس کو کریدرے کی کچھ ڈیکٹ آپ نے ٹارگر نہیں کرنا اس کو آپ نے ڈیکٹ اس کو کبھی بھی نہیں کہنا اس کو آپ نے ترغیب دینی ہے موٹیویشن دینی ہے موٹیویشن دے کر آپ نے اس سیچویشن سے آپ نے اس کو نکالنا شروع کر دینا ہے اور وہ بلکل نامنا شروع ہو جائے گا دوائی میڈیسن جو ہے اس کی آپ نے تسلسل کے ساتھ کونسسٹینسی کے ساتھ آپ نے کھلانی ہے اور دوبارہ پھر میں آپ کو سمارائز کر دیتا ہوں کہ یہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ مریض کو اگر غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے خوش ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے محبت کرتا ہے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے نفرت کرتا ہے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے یہ خلطی بیماری ہوتی ہے انوائرمنٹ چینج کی جائے مریض کی سرونلی چینج کی جائے اس کا لائف سٹائل چینج کیا جائے اس کی نیند کا خیار رکھا جائے اس کی پراغ کا خیار رکھا جائے اس کی ایکسرسائز بردش جو ہے اس کا یہاں تاک کہ اس کے جو کمرے کے اندر پرٹن جو ہوتے ہیں یعنی یہ پردے جو ہوتے ہیں دیوانوں کو پر کل جو ہوتا ہے ان کو بھی آپ نے مدنز رکھنا ہے جو اس کو اٹریکٹیو ہو وہ چیز آپ نے اس کے قریب رکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوپریٹیو انوائرمنٹ بنا کے رکھنی ہے اس کے جو عزیز و قارب ہیں جو اس کو پسندیدہ لوگ ہیں وہ اردگرد اس کے وقت ہر وقت رہیں اور اس کو مسروف رکھیں اس کی ایکسرسائز کا اس کی نیند کا اس کی خوراک کا اور اس کی انوائرمنٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اور دوائی جو ہے وہ آپ نے تسلسل کے ساتھ کھلانی ہے اور یہ مریض دبائی کھانا نہیں چاہتا ہوتا ہے آپ نے اس کو جیسے بھی ہے آپ نے میڈیسن ضرور دینی ہے اور تسلسل کے ساتھ دینی ہے اب آتے ہیں کہ میڈیسن کون سی دی جائے گی سب سے پہلے آپ نے اس کو آرم میٹلکم آرم میٹلکم آپ نے اس کو دینا شروع کر دینی ہے تیس طاقت میں سبوت پہرشاہ پانچ پانچ کتری آپ نے اس مریض کو پانی کے اندر ڈال کر دینی ہے اور دوسری میڈیسن جو ہے مریض بات بات پر رولن شروع کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر آنسو تہلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ نے اگنیشیا دو سو طاقت میں اس مریض کو دینی ہے سبو شام پانچ پانچ کتری اور تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے نیٹرم میور اس کو دینی ہے دو سو طاقت میں وہ بھی آپ نے پانچ پانچ کتری سبو شام یہ تینوں میڈیسن آپ اسمال کروا سکتے ہیں یا ان کی سمٹرمز دیکھ لیں یا آپ کسی اپنے مقامی ڈاکٹر سے مل لیں یا آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں کومنٹ کر لیں میں آپ کو مزید بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ یہ مریض آپ کا قابل علاج ہے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں بائی پولر ایفیکٹ ڈیس آرڈر جو ہے یہ آپ نے اس کی سمٹرمز پہچانی ہے اگر آپ کو یہ سمٹرمز نظر آتی ہیں تو آپ نے فوراں ہی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی شروع کر دی نہیں ہے تاکہ یہ ڈیویلپ ہونانا شروع ہو جائے یہ مریض کافی آگے تک چلا جاتا ہے پھر بہت زیادہ بعض زفافہ یہ بہت زیادہ ڈینجل سیچویشن میں چلا جاتا ہے اس کو خود کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح آپ نے اس مریض کا خیارت کے ہوئے علاج کریں آپ انشاءاللہ ہندہ پر سکسس ہو جائیں گے اور یہ میڈیسن استعمال کرواتے رہیں یا آپ نے کسی مقامی ڈاکٹرنگ کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کی فوراں ہی ٹریٹمنٹ شروع کروا دیں دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو نیتروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو بریس کریں میرے جنرل کو سبسکرائب کریں اپنا خیارتیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ